اسلام علیکم ویوارز یہ میں آپ کے لیے بہت ہی ہائی کا بینیفٹ دینے والی ونٹر کریم بنا رہی ہوں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ہینڈز پہ فیلڈ پہ اور فیس اور بازو اور پوری بوٹی پہ اکچلی یہ ایک آسٹرائزر ہے یہ یہ میرے پاس ہے ویٹامن ای کے ٹیپسول یہ ہے ایلو ویڈا جیل اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ ٹوپ تھی تو میں نے یہ لے لیے بھی اٹھی ہے اور یہ ہے گریسٹرین اور یہ ہے کسٹروی اور یہ ہے آلو وائل اور یہ ہے جسٹر اس کی خوشبوک کے لیے اسینشل آل میں نے اورنج اسینشل آل یوز کیا ہے یہ میں اس میں پوری پٹرولی میں ڈیلی ڈالی ہم میں اس میں ڈالوں گی 3 ٹیپل سپون بار کے آلو ویڈا جیل 1 2 3 3 یہ میں آپ کو ایک تفاہ پیٹی کیاپ کرتی جاؤں جاؤں کہ میں نے اس میں ڈالی پٹرولیم جیلی اور اس میں میں نے ڈال لے فور ٹیپل سپون میں نے ڈال لے یہ ایلو ویڈا جیل اور ہم اس میں ڈالوں گی گریسٹرین گریسٹرین وہ جو سکین کے لیے ہوتی ہے وہ بلی اپنی جوز کرنی ہے یہ میں ڈالوں گی 1 2 اور 3 اس کے بعد میں ڈالوں گی اور دینک تسٹرین 1 2 اس کو میں نے زیادہ نہیں ڈالنا اور آپ میرے پاس ہے جی اور لیو ویڈ اگر آپ کے پاس ایلما ڈوئل ہے جو کوکنٹ ڈوئل ہے آپ وہ بھی ڈیوز کر سکتے ہو ہم اس میں ڈالوں گی اور لیو ویڈ 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون اور نیٹل بٹ مور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو آئل ہیں وہ زیادہ قوانٹ ڈیوز نہیں کی ہے یہ کریم ایک ایسی کریم ہے کہ یہ آپ کی کریک ہیلز آپ کے پھٹے ہوئے ہاتھ آپ کے سکین رف سکین یہ سب کو ہیل کریں گی یہ میں نے پرسنلی یوز کی اور پہلے میں نے یہ اپنے فرنڈ کو بنا کے دی اور مجھے بہت اچھی فیڈ پیٹ ملی پھر یہ میں نے خود اپنے لیے بنائی اور میں نے یوز کی اب یقین جانے کہ مجھے اتنی میں نے مہنگی مہنگی کریمیں یوز کی لیکن مجھے کسی سے کوئی بینیفٹ نہیں ملا اور یہ میں نے یوز کی تو میری ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ہاتھ میں میری ہاتھ اور پاؤں اتنے سوفٹ اور اتنے ملائم ہو گئے کہ مجھے خود یقین ہی آ رہا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی وائٹامین اے کے یہ ڈروپس کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئل ہے وائٹامین اے آئل تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بار بار یہ ہی کہوں گی کہ آپ پلیس اس کو بنائیں اور آپ یوز کریں اور ہاں مجھے ڈیفنیٹلی ہاں مجھے اچھی فیڈ بیک دیں گی کیونکہ یہ بہت ہی کا رحمت اور بہت ہی اچھی کریم ہے سب بہنگی کریمیں ایک سائٹ پہ اور یہ کریم ایک سائٹ پہ یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہواٹامین ای کا ایک کیپسول اس میں میں ڈالوں گی فور اس میں میں فور یہ کیپسول ڈالوں گی لیلی جی وان ٹی سپون ہو جائے گا رفلے ہمیں ڈال لے اس میں یہ لہاست وان ہم اسے کروں گے چھے سے مکس ہمیں اس میں ڈالوں گی جی اور ایسینشن آئل جسٹ اچھی خوشبو کے لیے اس میں میں نے ٹین ڈروپس ڈالیا اور آپ لوگوں کی ذہن میں یہ قویسٹن آ رہا ہوگا کہ میں نے جو آئل ہیں وہ میں نے کیوں اتنے کم کوانٹیٹی میں ڈال لے ہیں ایکچلی ہر آئل کی اپنی ایک پراپیٹیز ہوتے ہیں اور ان کو اس جو کریم ہے اس میں میں نے پہلے یہ ایکسپیزینس کر کے دیکھا کہ میں نے اس میں ڈال لے آئل زیادہ تو وہ کریم وہ مجھے بینیفٹ نہیں دے سکی پھر میں نے اس میں دوبارہ ان آئل کی کوانٹیٹی کو کام کیا تو مجھے اچھے ریزلٹ ملے اس کو میں نے ڈالا ایک بیگ میں اور اب میں اس کو ڈالوں گے کنٹینر میں یہ دیکھیں کہ مسٹ بھی نہیں بنا اور کریم بھی اچھے سے اس میں جا رہی ہے میں نے اس میں ڈالی دوبارہ جو پیک جو تفور والا اس میں میں نے لگائی نوزل اور اس میں ڈالی میں نے کریم اور یہ کریم بڑے اچھے سے ہوں اور بڑے ایسلی انٹر ہو رہی ہے مسٹ بھی نہیں بنا اور یہ ویسٹ بھی نہیں ہو رہی یہ دیکھیں یہ کریم ریڈی ہو گیا اور یہ رفلی آپ کے دو مہینی یہ آپ کی چلے گی اور یہ آپ نے رات کو جب بیٹ ٹائم آپ نے لگانا ہے آپ مولک میں بھی لگا سکتے ہو لیکن بیٹ ٹائم یہ مور ورک کرے گی آپ رات کو یہ پاؤں پہ لگائیں تو آپ سوکس پہن لیں تاکہ یہ موسٹرائز کو لوگ کر سکے اور صبح آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیٹ اور آپ کے ہینڈز اتنے سوفٹ اور اتنے نرم ملائم ہوں گے کہ آپ کو خود اپنے ہاتھ اور پاؤں اچھے لگیں گے آپ بھی بنائیں اور مجھے فیٹ بیٹھتے ہیں اگر آپ کو یہ اس میں کسی قسم کی ہلپ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں ہاں ہم اگلی صبح کے ناشتے پہ میں اور میری فرین اور ہم کبھی کبھی یہاں جاتی ہیں اور یہ ان کی چائے فیمس ہے لیکن یہاں دوسرے ناشتے کے لواز مہت بھی مہیا ہے تو میرے دوست نے لیے میلک شیک اور میں نے لیے چائے اور ایک ناشتہ ہمارا ٹو مچ ہیوی نہیں تھا ہم نے تھوڑا تھوڑا لیا کیونکہ صبح صبح ہم اتنا ہیوی اب یوکے میں رہ کے کھانے کے حادی نہیں ہیں تو یہاں میں بنا رہی ہوں دہی اور میری فرینز اور میرے ویورس نے کہا تھا کہ آپ جب بنا ہے تو آپ پلیز اس کی ویڈیو بنا لیں اور یہ میں نے آلڈری ٹی بھی اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے تو میں نے دودھ کو کیا گرم اور اپنا مجھے اس کا ٹیمپریسر صحیح تھا وہ میں نے کیا چیک اور اس میں پھر میں نے ایڈ کیا دہی اور دہی دودھ کے تین کپ تھے اور میں نے پھر اس میں تیز پون ہی دہی کے دال لے تو اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا پھر اس میں اوپر میں نے لگائی کلنگ فارم اور میں نے لگائی کچن کی فائل اور اس کو میں نے موٹے ٹاول ملویٹ کے میں نے اس کو رکھ دیا اوون میں پوری رات کے لیے اگلی ماننگ میں نے اس کو کھولا اور یہ دیکھیں کہ بہترین قسم کا یوگرٹ بن کے تیار ہوا تھا تو یہ ایک اچھلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوگرٹ کے کتنے اچھ کے بینفیٹس ہیں اور سپیشلی جب آپ اس کو گھر پر بنائیں تو یہ اور خالص اور جو کیمیکل سے بلکل پاک تو یہ یہاں میں ڈارڑنگ اپنے لیے یوگرٹ اور یہ جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیلشیم اور ویٹمان ڈی اور اس میں میگنزیم اور بہت سارے وائٹمانز ہیں اس میں تو یہ میں کبھی کبھی بناتی ہوں میں ہی کھاتی ہوں جب اپنی فرنس کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو یہاں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو اور ساتھ بنا رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے اچھلی یہ جو میں نے ہنڈیا بڑی یوگرٹ واری دکھائی تھی وہ میں نے اچھلی یہاں سے پرچیز کی تھی اور یہ شاپ ہے یہ پاکستان میں ہے اور میرے سسٹر کی بلکل گھر کے سامنے تھی تو یہاں سے میں نے یہ ہنڈیا لی تو یہ میں نے کہا چلتے چلتے آپ کو پاکستان کا تھوڑا سا کلچر اور اس کی ثقافت بھی دکھا سکوں ہمپولی آپ کو یہ آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائچ شیئر اور سبسکرائب میرے چینل ٹیک کیر بائی اگر پسند آئی تو آپ کے د proposal تو پہلیں موسیقا پسند اللہ موسیقی